ہلو نمشکار پرنام سپرباد سواجت آپ کا ایک بار اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نار سنگھ اسٹیڈیم ہے میرے پاس کئی لوگوں کے میسیز آئے ہیں کہ اس کا اپ ڈیٹ دیجئے کہ اس پر کام دوبارہ شروع ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اسی لئے میں آج یہاں پر آیا ہوں اور آپ کو اس اسٹیڈیم کی کرنٹ اپ ڈیٹ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا ابھی کیا پروگریس ہے مجھے اندر جانے کی پرمیشن نہیں ہے یہ اس کا پچھلا گراؤنڈ ہے اور سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیا بس ٹرمینل ہے دسرہ گراؤنڈ کا جو کی بہت جلدی بن کے تیار ہو جائے گا اور اس کا کام اس اسٹیڈیم کے ساتھ ہی سروع ہوا تھا لیکن اسٹیڈیم کام بلکل ڈھیلا پڑا ہوا ہے اور بسڈا بلکل بن کے تیار ہونے والا ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ اسٹیڈیم کے اندر اگر مجھے جانے کی انومتی ملتی ہے اگر کوئی ملتا ہے تو کم سے کم اسے تھوڑا بہت اپ ڈیٹ تو مجھے ملی سکتا ہے اور میرے ٹھیک پیچھے ہے نہار سنگھ اسٹیڈیم چلو میں آپ کو دکھاتا ہوں آج نہار سنگھ اسٹیڈیم کا کیا اسٹیٹس ہے کیا اپ ڈیٹ ہے یہ کتنا بنا ہے اس پہ کام چالو ہے یا نہیں ہے یا کام چالو ہے تو کس گتی سے چل رہا ہے میں ہر فرنٹ سے اس کے ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ دیکھئے اس میں کام کتنا تیجی سے چل رہا ہے یا سلو چل رہا ہے یہ راجہ نہار سنگھ انٹرنیشنل کرکیڈ اسٹیڈیم اس کے بارے میں میں نے الگ سے بلوگ ڈالا ہوا ہے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک میں آئے بٹن میں دے رہا ہوں یہ مکھے گیٹ ہے یہ بھی ابھی ٹھیک ہوگا یہ پرانے گیٹ چل رہا ہے اندر چوکیدار نہیں ہے اس سے میں کس سے پوچھ بھی نہیں سکتا یہاں پہ یہ چوکیدار بیٹھتا ہے لیکن یہاں پہ چوکیدار بھی نہیں ہے آج اور یہ گیٹ جو ہے بند ہے بیچ میں میں نے سنا تھا کہ ہاں کام چالو ہے لیکن مجھے دیکھ نہیں رہا اندر کوئی کام چالو ہوگا کام بلکل بند پڑا ہوگا ہے کوئی بھی مزدور نہیں دکھ رہا یہاں پہ یہ میں دوسری سائیڈ آگیا ہوں یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل یہ پول کھڑے ہیں کام کچھ بھی نہیں ہے اس میں لگتا نہیں کہ کام سمیہ پہ چالو ہوگا مجھے لگتا نہیں کہ اندر کوئی کام چالو ہوگا ہے بلکل بیران پڑا ہوگا ہے یہ میں کلپ سائیڈ سے ہوں یہاں پہ کوئی یہاں پہ یہ عراولی گولف کلپ ہے اب میں یہاں سے لے رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ ہائٹ تھوڑی اونچی ہے تو یہاں سے تھوڑا اپ ڈیٹ پتا تل جائے گا مجھے اسٹریڈیم کا یہاں اندر مجھے کوئی بھی کام چالو نہیں لگ رہا ہے بیچ میں سنا تھا کہ اس پہ کام چالو ہوگیا لیکن بلکل بھی لگتا نہیں ہے کام ٹھپڑا ہوا اس پہ یہ ایک انٹرنیسل اسٹریڈیم کا حال ہے اور ہریانہ کا یہ ایک ماتر انٹرنیسل اسٹریڈیم تھا کرکیٹ کا جہاں انٹرنیسل میچ ہوئے ہیں کئی سارے یہاں کوئی نہیں دکھرا مجھے اس سب بھیران پڑا ہوا ہے اور کام تو میں نے بتایا نہیں کہ کام بلکل بھی چالو نہیں ہے اس پہ یہاں پہ صرف ایک چوکی دار ہے جسے پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں پہ کام شروع ہوا ہے نہیں ہوا ہے پتا ایک انٹرنیسل اسٹریڈیم ہے یہاں پہ اب یہ چوکی دار سے میری بات دی ہو کہہ رہے ہیں کہ آپ فرنٹ گیٹ پہ جاؤ یہاں شوٹ کرنے کی انموتی بھی نہیں ہے چوکی دار مجھے بول رہا ہے کہ یہاں کام چالو ہے اندر لیکن کوئی کام چالو نہیں کہ گیٹ پہ کوئی چوکی دار بھی نہیں تھا تو مجھے ت Portugal پہ لیکنے میں کام چالو ہو اب 붙ر چوکی دار کہہ رہا ہے کہ دو دھے سال لگنے کو پہ لست کر رہے ہیں لیکن دو دھائے سال تب لگنے جو پہ لیں کو کام چالو جب کام چالو نہیں اس پہ لیا ہے بنیز کر رہے چہو خلا رہا ہے یہاں پانچ سال بھی شاید کام ہے اس کو پیق بتائی میں اسٹیڈیم کے اندر گیا تھا لیکن مجھے کیمرہ بند کرنے کے لئے بولا گیا جس کمپنی کے پاس اس اسٹیڈیم کا کانٹریکٹ ہے اس کا مینجر بھی بول رہا ہے کہ ابھی کام بند ہے کب شروع ہوگا اس کو بھی پتا نہیں ہے اور نہ ہی وہ کچھ بتانے کے لئے اوثرائزد ہے لیکن ہاں کام بلکل بند ہے اور یہی کرنٹ اپ ڈیٹ ہے دھنیا باد